موسیقی ملک کے دیگر شہلوں کی طرح کراچی میں بھی دن کے شروع ہوتے ہی لوگوں کا لوگ قبرستانوں کی طرف ہو گیا قبرستانوں کے باہر پھول اور دیگر تبلوکات کے اسٹالوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے قبرستانوں میں کئی لوگ اپنے پیاروں کی قبلوں کو صحیح کروا رہے ہیں تو کئی پرندوں کا ازاد کرا کر صدقہ دیے جا رہا ہے آؤٹر ایریا میں تو نظر آ رہا ہے یہاں پہ جتنا کورا اور یہ سب ہوتا تھا وہ نہیں ہے اسمیل بھی نہیں ہے تو آؤٹر ایریا میں تو بہت کام ہوا ہے باقی انر میں جو ہے وہ تقریباً ویسے ہی ہے سفائی کے انچے نظاماتیں لائٹنگ وغیرہ کی بھی ہے گھاز واز کٹی بھی ہے کیا سمجھیں جنگوں کو ہم بار کر رکھا ہے تاکہ کسی کے کاتے نہ چھوئے قبرستانوں کے باہر مختلف سرکاری سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے سبیلے اور کیمپ لگائے گئے ہیں جن میں عوام کے لئے ٹھنڈے پانی اور مشروبات کا انتظام دیکھنے میں آیا اسکارٹ کے موجودگی نے ٹریفک کی روانی میں خلل نہ پڑنے لائٹنگ وغیرہ ابھی لگا دی ہے اور رات میں ابھی شام سے جل جائے گی ہے باقی یہ کہ جہاں تو آپ نے دیکھی لیا ابھی ڈیمیج ہوئی ہوئی ہیں کچھ قبریں تو وہ تو بس اب اگر صحیح کرانے والے اگر آ جاتے ہیں تو صحیح کرا لیں گے سب بکا رہے ہیں بولنا بکا رہے ہیں آپے فائدہ نہیں بولنے کا کچھ بھی قبرستانوں میں ماضی کے مقابلے میں ناکافی سہولیات سے شہریوں کو شہر کے قبرستانوں میں سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کیم امن فرقان حسین کے ساتھ عاصف نفیس کے ٹوئنٹی ون نیوز کراچی میر کراچی وسیم اقتر نے خواجہ عصار الحسن کے امرانیو کراچی میں سڑکے کاموں کا معاینہ کیا سن اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کے علاقے میں پانی کا بہران بڑھ چکا ہے جس پر ایم ڈی وارٹر بورڈ پانی کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی میر کراچی وسیم اقتر نے نیو کراچی یونین کانسل بارہ میں بننے والی اندونی روڈ کے کاموں کا معاینہ کیا اس موقع پر سن اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خواجہ عزار الحسن چیئرمن بلدہ عوستی ریان آشمی وائس چیئرمن شاکر علی یونین کانسل بارہ چیئرمن ہنیف سورتی میر کراچی وسیم اقتر نے بننے والی اندونی روڈ کی تعمیر کے کام کا جامعہ نہ کیا وہ اس موقع پر ان کو تفصیلات سے بھی آگاہ کیا جبکہ یونین کانسل بارہ کے نازم ہنیف سورتی اور وائس چیئرمن شاکر علی نے بھی میر کراچی وسیم اقتر کو تفصیلات فرام کی جبکہ اس موقع پر سن اسمبلی میں پوزیشن لیڈر خواجہ عزار الحسن اور چیئرمن بلدہ عوستی ریان آشمی نے بھی لوگوں سے ملقات کی اور ان کے دیرینہ مطالبے پانی کی فرامی پر ان کو کچھ یقین دھیانیاں بھی کروائی جبکہ اس موقع پر اپوزیشن لیڈر خواجہ عزار الحسن نے کیئٹ انٹی ون نیز کو کیا بتایا سنیے یہاں کچھرے کے پانی کے مسائل ہیں یہاں فنڈز نہیں دیئے گئے اور میر کراچی کے آنے کے بھی ایک سال بعد فنڈز ملیں یعنی یہ جو بات کرتے ہیں میر کے اوپر الزامات کا دس سال تو ایڈمیسٹریٹر رہے کراچی کے اوپر تو ہم تو یہ کراچی کے عمام اور نیو کراچی کے عمام پیپس پارٹی سے پہلے وہ دس سال کا حساب مانگے گی وہ بات میں میر کا حساب مانگیں پہلے تو ہم مانگیں گے حساب کہ ہمارے حلقوں کو اجاننے کے لیے انہوں نے کیا کیا اس ایریے میں چار پانچ سال سے پورے نیو کراچی میں ایک روپے کا کام حکومت سندھ کی طرف سے نہیں ہوا جو کام ہوئے وہ ادھورے رہ گئے جس وجہ سے اس علاقے کی حالت بہتر نہیں ہوئی جبکہ چیئرمن بلدیابستی ریحان حاشمی کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس تمام چیزیں جس کو ہم آنے والی دنوں میں ہو سکتا ہے کہ وارٹر کمیشن کو بھی جمع کرائیں اور سندھ گورنمنٹ کو بھی جمع کرائیں یہ ضرور ہے کہ بلدیاتی ادارے بلدیاتی نمائندوں کے پاس ہونے چاہیے اور یو سی کی سطح تک اس کے اختیارات ہونے چاہیے چاہے وہ سندھ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ دپارٹمنٹ ہو چاہے وہ وارٹر بورڈ ہو چاہے وہ بلڈنگ کنٹرول ہو چاہے وہ ماسٹر پلان ہو یہ ڈیوالوشن آف پاور کی جب بات کرتے ہیں تو ڈیوالف تو اس وقت ہوگا جب یو سی کی سطح تک اختیارات کی منتقلی ہوگی یو سی کی سطح تک اختیارات کی منتقلی جب تک نہیں ہوگی اس موقع پر چیرمن یونین کانسل بارہ ہنیف سورتی نے کیٹ انڈیون نیوز کو بتاتے ہوئے کہا پیپس پارٹی یا وفا کی حکومت کم سی سے کام لینا چاہتی ہے اور کراچی کی لوگوں کا حق ادا کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے اوکٹرائی اس کو واپس کر دے اوکٹرائی اگر واپس کر دے گی تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے جب چالیس روپے کا ڈالر تھا تو اس وقت کپٹی سے صرف کم سی کی آمدنی تین ارب سے اوپر تھی اور آج ڈالر کا ریٹ ایک سو اٹھارہ روپے ہے تو اس وقت کم سی کی کپٹی سے کمس کم کمس کم پندرہ آرب روپے کی آمدنی ہوتی تو یہ پندرہ آرب روپے کراچی پہ لگتے تو کسی کی محتاج نہیں ہوتی کیمچی آج کیمچی جو ہے اس کو اوزیٹی کے مد میں مہانہ جو سین گورنمنٹ ہے 32 کروڑ روپے دے رہی ہے اور آپ بتائیے کہ اس کی تنخواہ کی مد میں 60 کروڑ روپے کیمچی ادا کر رہی ہے تو یہ باقی جو پیسے ہیں 60 کروڑ کے اندر 28 کروڑ روپے یہ کیمچی اپنی کی ریکووری سے ادا کر رہی ہے تاکہ لوگوں کے بچے بھوکے نہ مرے میر کراچی وسیم اختر نے آج بھی جو پنٹس یونین کانسلز کو دیئے ہیں ان سے جاری کاموں کا خود بھی معاینہ کرنے پہنچ رہے ہیں یقیناً کاموں کی تقویل سے لوگوں کو بلدیاتی سہولتیں اور صاحب سترہ معاہل میں اثر آسکے گا کیمرمن مسجاب حسین کے ساتھ عزیز عارف کے 21 نیوز کراچے اور آپ کو بتائیں کہ شبہ بارات میں عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے ڈی ایم سی ویسٹ قبرستانوں کی صفائیہ اور دیگر امور کو بہتر انداز میں انجام دینے کے لیے پہنچ کے قائم مقام چیئرمن بلدیہ غربی عزیلاللہ آفریدی کی ہدایت پر بلدیہ کے چاروں زونوں میں قبرستان اور اطراف میں صفائی کے کاموں کو مکمل کر لیا گیا عراقین کانسل اور موزیزی نے علاقہ کے جانب سے کی گئی نشاندہی کی جگہوں کو بھی فوری طور پر صاف کر دیا گیا اور روشنی کے انتظامات کو بہتر کیا گیا ظاہرین کو بہتر سہولیات دینے کے لیے تمام زونس میں موجود قبرستانوں میں لائٹس کے مناسب انتظامات بھی کیے گئے ڈسٹرک غربی میں موجود کراچی کا قدیم قبرستان میوہ شاہ جہاں پر صبح و فجر تک لوگوں کا تحطہ بندہ رہتا ہے میں خصوصی طور پر روشنی اور صفائی کے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے چیئرمن زلہ غربی عزیز اللہ آفریدی نے اپنے پیاروں کی قبروں پر آنے والوں میں پھول بھی تقسیم کیے نیوسپل کمیشنر بلدیہ غربی اشفاق احمد ملہ نے بھی بلدیہ کے مختلف علاقوں کے قبرستانوں کا دولہ کیا اور لائٹس اور صفائی کے کاموں کا جائزہ لیا موسم گرمہ کے باعث ظاہرین کی سہولت کے لیے مختلف مقامات پر ٹھنڈے پانی اور مشروبات کی سبیلے بھی لگائی گئی ہیں شب برات یعنی شب مقفرت جس میں رات بھر مسلمان اپنی گناہوں سے توبہ اور اپنی مرومین کی مقفرت کے لیے دعاوں اور نعافل عبادتوں کے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کی قبروں پر جا کر فاتوخانی بھی کرتے ہیں ایسی باورکتات میں بلدیہ غربی کا عوام کو ممکنہ بے تین سہولیت فرام کرنا ایک احسن اقدام ہے عاصف نفیس کی ٹوینٹی ون نیوز کراچی بلدیہ وستی کے تمام قبرستانوں میں لوگوں کو سہولیات کی فرامی کے کاموں کو مکمل کر لیا گیا چیرمن بلدیہ وستی نے مختلف قبرستانوں کے دورے کیے میٹروپلیٹن کمیشنر ڈاکٹر سیفر رحمان نے بھی سخی حسن قبرستان کے کاموں کا معاینہ کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آواز میں اگر کچھ گڑ بڑ ہو تو سمجھنے کی کوشش کر لیجئے گا آج دل سے نکل لیا ریان آشمی تمہیں اللہ سمجھے تمہیں جمال بھائی کی آئے لگے لیکن جمال بھائی آئے دیں گے نینہ مصیبت یہ ہے میرے آڑی بن جاؤ یار آج بلدیہ وستی کی کہانی سنانی ہے اس لیے کہ ریان آشمی نے آج نکالا ہے میرا جلوس لیکن کام اچھا تھا اس لیے پیچھے پیچھے بھاگتا رہا گرمی بھی اچھی تھی آج بلدیہ وستی نے بھی دیگر ہمارے جو ڈسٹرک ہیں ایسے بلدیہ کورنگی ہے نیر رضا ہے جان محمد بلوش صاحب ہے میرے قبل اعترام وہ بھی کام کر رہے تھے وہ دکھاتا ہے آرہونا ان لوگ کا تو جس طرح یہ ایفرٹس لے رہے تھے تو بلدیہ وستی والے بھی لے رہے تھے تو آج بہتر فس گیا اور جو مجھے مارا تو اس پر سونے پر سو آگا آگے جا کے بتاتا ہوں پھر ابھی نکلے گا بوں سے تو یہ نیو کراچی قبرستان پہنچے ریحان آشبی صاحب میسپل کامیشنر اشواخ ملہ بھی ان کے ساتھ تھے اور ندیم حیدر اور دیگر محمد اسلام اور دیگر میرے جتنے کلیک ہے محکمہ باغات کے تھے دیگر تھے یہ سب ان کے ساتھ تھے اور منتخب چیئرمن وائس چیئرمن نبیل صاحب فلاہ صاحب سارے تھے اگر ایک دو کہ نام بھول جاتا ہوں میں پہلے کہتا ہوں شناکتی گاڑی کافی دو جیب میں رکھوں گا ٹھیک مار کر کے پھر نام لوں گا تو نیو کراچی قبرستان کے اندر یہ پہنچتے ہیں صدیقہ بات کہلاتا ہے پتہ نہیں کیا وہاں جائے کے پھر یہ اندر جاتے ہیں دیکھتے ہیں معاینہ کرتے ہیں اور یہ اس وقت بھی رشت ہے یہاں پہ اس وقت بھی رشت ہے پبلک کوجیوں میں پبلک دائے باہر آ رہی ہیں گاڑیاں بھی گھس رہی ہیں گاڑی والے خیال ہی نہیں کرتے ہیں پہنہ پہنہ چلنے میں پتہ نہیں تکلیب ہوتی ہے کیا ہے باہر کھڑی کرو پیدل چلے جاؤ خود بھی تکلیب میں ہوتے ہیں آرن بجار ہوتے ہیں باہر باہر گیر کلچ بدل ہوتے ہیں ٹانگوں میں درد ہوتا ہے لیکن وہ قبر کے پاس ہی رکنا ہے باہر گھڑی کرو تم بھی آرام سے جاؤ گے دوسرے بھی آرام سے آ جائیں گے کیونکہ فقیروں کا بھی راج ہے پانی بیچنے والوں کا بھی راج ہے تھیلیاں بنا بنا کے بیچ رہے تھے تو یہ یہاں دیکھ رہے تھے معلومات بھی حاصل کر رہے تھے ان کو بتایا جا رہا تھا کہ ایسے نہیں ہے ایسے ایسے نہیں ہے ایسے وہ کر رہے ہیں ایسے نہیں تو ایسے کلو میں سنتا جا رہا تھا میں نے کہا تمہارا کامیں باشن دینا تم دیتے رہو میرا بارت کو بارہ بجے ہے یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے یہ باہر آئے قبروں پہ یقیناً لوگ آ رہے تھے اپنے بچڑوں کے پاس پاتے خانی کے لیے یہ سلسلہ بارہ بجے سے شروع ہو چکا تھا اور اس وقت قبرستان میں حال ہے رات کو تو اللہ کی پناہ کیا حال ہوگا کیونکہ گرم موسم تھا جیسے مغرب کے بعد تو یقیناً لوگ جو ہے بٹھنڈے موسم میں آرام سے جائیں گے یہاں سے یہ باہر نکلے وہ مٹکے والے کے پاس چلے گا اب میں نے کہا کیا کر رہے ہیں مٹکے والوں کے پاس کیا کام ہے چیئرمن تمہارا ہے مٹکے والے کے پاس کیوں گئے مسپل کمیشنر وہی رک گئے ریان آشمی چلے گئے اور وہاں جا کے مٹکے والے اب میں نے کہا یہ مٹکوں میں کہا گز گیا چیئرمن یار اتنی گرمی ہو رہی ہے خالی مٹکوں میں پیاس بوجھا رہا ہے کیا پتہ چلا انہوں نے کہا ہے میں ساٹھ گملے جو گرم موسم میں ہیٹ سٹروک ہے تو بلدیا وستی ساٹھ مٹکے جس میں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہوں گی وہ شہروں پر رکھ دے گی تاکہ سفر کرنے والے ڈرائیور ہیں منی بس والے رکشے والے یہ عام لوگ وہ اس میں سے پانی پی لیں اب میں نے کہا ریان آشمی اللہ خیر کرے اللہ تمہیں جنت تو دے گا بعد میں مرنے کے بعد لیکن دنیا میں تمہارے لئے آسانی پیدا کریں اس لئے کہ تم دنیا دنیا کے لئے سوچ رہا ہو انسانیت کے لئے سوچ رہا ہو جمال بھائی کے لئے بھی سوچ لو خیر یہاں سے بھی نکلے کہنا ہے جی محمد شاہ قبرستان جاؤں گا میں نے کہا چلو بھائی ہم تو بھز گئے ہیں چلو محمد شاہ قبرستان پہنچے یہاں ایم کیوں کیم لگا ہوا تھا وہ پانی وانی پلاتے ہیں نا وہ بھائی انہوں نے یہاں بھائی پانی وانی خود بھی پیا اور یہاں بھائی ملقاتیں کرتے رہے پھر وہاں سے محمد شاہ قبرستان میں داخل ہوئے لیکن یہ کہ اس کی حالت خیر قدر اچھی رہتی ہے تو کیونکہ بلدیہ وستی کا محکمہ پاغات اور محکمہ سینیڈیشن یہاں گائے بگائے کام کرتا رہتا ہے تو محمد شاہ کی صورتحال تو ویسے اچھی رہتی ہے صاف صورتہ رہتا ہے خیر یہاں پہ بھی یہ گئے رک گئے پھر محمد اسلام وہ سینیڈیشن والے وہ بتا رہے تھے ندی مہدر صاحب بھی کچھ بتا رہے تھے اور مصفل کمیشنر صاحب نبیل صاحب اور میرا فان سلیم نام ہے غالباً یار اس کا شناکتی کا تھوڑا سا دیکھا تھا خیر وہ بھی وہاں سب چینی کے دیکھ رہے تھے باتیں باتیں کر رہے تھے بس مسئلہ آ رہا تھا کہ لوگ گاڑیاں لے کے جو اندر گھستے اس کا مسئلہ آ رہا تھا خیر گاڑی مطلع خیر یہاں پہ گاڑیاں گھستے نہیں تھے وہ اس کی کچھ حکمت اعملی تیہ کر رہے تھے اکبر حسین بھی آ گئے تھے ان کا کام نہیں ہے لیکن دوسرے کی دیکھ میں گھستے ضرور ہیں وہ آ گئے چلو بھئے آ جاؤ کوئی بات نہیں تم بھی آ جاؤ خیر یہاں بھی انہوں نے مشارت و شعورت کی کہلے گے جس سکیہ سن قبرستان جانا ہے وہاں ہمارے جمی بھائی بیٹے ہیں مجھے میں جنمی بھائی جمال بھائی میں نے کہا چھو وہ جمال بھائی وہاں کہتے ہیں جلدی آؤ جلدی آؤ جمال بھائی تپ رہے وہ ہو ایسے تپ رہے اگر نیچے دیمی آگ پر کوئی چیز لگتا ہو تو پلاو بھلا ہو تو بھون جائے ایسا ٹائٹ بنے گا جibilی بھائٹلا یہ تھی ہی وہ بڑے جنت بھون رہے کہ ڈاہی نیرہ رہے ڈاہی نیرہ رہے خیر پکیا آڑی ہیں میں سازش بھی کروں کامیاب نہیں ہوں گا تو اچانک ایک فون آتا ہے ایک فون آتا ہے کہ میر کراچی آ رہے ہیں جی آج میں نے کام دھندہ چھوڑا دکان سمیٹی بولا میں تو جا رہا ہوں میں کہا پاپ سقیزن کے لئے نہیں 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 وسیم بھائی آ رہے ہیں میر کراچی میں نے کہا وہ کہاں آگئے بھائی خیر یہ چلے گئے میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے گیا میں آپ کو الگ سے دکھا دوں گا یہ ٹوٹا کہ یہ بھی وہاں چلے گئے تھے اور وہاں جا کے ان سے ملقاتیں کی اور وہاں خواجہ ازارالحسن صاحب بھی تھے لیڈر آف اپسیشن سیند اسیمبلی اور میسپل کمیچنر یہاں یہ لوگ دیکھتے دکھتے رہے خیر وہاں سے بھی ہم نکلے پھر واپس آئے سخی حسن قبرستان یہاں پہ ہم پہنچے تو یہاں پہ وہ جی ڈی جے پتہ نہیں کون ہے ان کا کیم لگاوا تھا وہاں یہ کڑے ہوئے ان سے ملقات کی ایم کیوں کے کیم پہ کہ پھر یہاں شربت مربط بھی تھا تین کلر کے شربت تھے پانی بھی تھا وہ ابھی انہوں نے گھڑاڑ لیا جیرمن نے گھوم رہا تھا نا حالکہ تھنڈی مشین میں بیٹھا یوں کر کے تیڑوں کے ویگوں میں پھر بھی شربت پی گیا دو تین گلاس پی گیا اور آفرین ہے پہ ساتھ میں دو دو تھرے بھی لگ گئے آجا میں شربت پیتا ہی نہیں ہو چاہے والا آدمی ہو تو میرے لئے تو بیکار ہے بھائی پانی ہے تو دے دو پانی بھی رستے میں نہیں پیتا خیر یہاں ہمارے سابق کمیشنر بلچستان میں لورا لائی کے وہ وہاں سے کراچی آئے تھے ان کے آنے سے پہلے ان کو مل گیا تھا لیو لیٹر اب پتہ نہیں برائی کا لیٹر ہے یہ لیو لیٹر ہے کہ آپ بلدیا ازما کراچی میں میٹرو پلوٹن کمیشنر لگ گیا ہو بھائی تو یہ ڈاکٹر سید سیافر رحمان ہمارے جو ڈی سی سینٹرل بھی رہ چکے تھے وہ بھی آگئے جو میٹرو پلوٹن کمیشنر اب ہیں بلدیا ازما کراچی کے وہ بھی آگئے ہیلو آئے ہوئی آئے بائش آئے ہوئی اور پھر سیدھا قبروستان کے اندر کہ چلو بھائی اس قبروستان میں کیا ہوا دیکھیں بھائی میٹرو پلوٹن کمیشنر بھی آگئے چیئرمن صاحب نے کہا چلے آئیے آپ کو بھی دکھائیں ہم نے کیا ایفرٹس لی ہے کہ بلدیا بستی نے کیا کیا کام کیا اور یہ پیدل چلنا شروع ہو گئے اور ہم بھی کاٹ گئے ہلو پیچھے پیچھے چلنے لگے ہم پہ تو برا وقت چلی رہا تھا ہم نے کہا چلتے رو بھائی جب دو بڑے آ رہے تو بلکہ تین بڑے تھے محیسول کمیشنر بھی ہم نے چلو ہم بھی پیچھے چلتے ہیں وہاں گئے وہاں پہ پھر ایک قبر کے اوپر ہمارے میٹرو پلوٹن کمیشنر ڈاکٹر سید صحیف الرحمان نے فاتح خوانی کی اور ریان آشبی صاحب بھی تھے محیسول کمیشنر فاق صحید بھی تھے اور انہوں نے وہاں فاتح خوانی کی فاتح آتے پڑھنے کے بعد پھر نکلے اور پھر وہ لائٹے وائٹے لگاتے ہیں قبرستان میں تو وہ اس کا معاینہ کر رہے تھے کہ بڑی لائٹے بھی لگی ہے چھوٹی بھی لگی ہے کیا ہے سبائی سترائی اور بڑے مطمئن دکھائی دے رہے تھے واپس آئے اور واپس آنے کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا چلو جان چھوٹی اللہ اللہ کر کے یار اس آدمی نے تو آج جیے شاہ کر دیا گرمی کے اندر دوسرے ڈس سے نیہ رضا بلا رہا تھا لیکن یہ نیہ رضا خلاف دوسری دفعہ سازش کی ہے وہ بھائی میں نہیں آیا نا یہ ریان آشبی نے سازش کی تمہارے خلاف پہلے بھی ایک دفعہ اس نے پکڑ لیا تھا مجھے تو خیر یہ میں کہا جان چھوٹی میں نے کہا یار بات بات کرتا ہوں مائک پہ بھاگتا ہوں کہلے نہیں جی وہ ساکی حسن کے پیچھے والے کیمپ پہ جا رہا ہے میں چلو چچا آج تو تم نے وات لگائی دی ہے چلو کوئی بات نہیں چلو وہ پیچھے گاڑیوں میں بیٹھے پیچھے تیر رہ گیا ہے وہ جمی بھائی بیٹھے ہوئے تھے ہمارے رکون سندھ اساملی جمال احمد اور دیگر ہمارے کانسلرز چیرمن چیرمن اکبر شاہ جی نظر نہیں آئے میرے کو یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ ایم کیوں پاکستان کا کیمپ لگا ہوا ہے یہاں پہ پی ایس پی کا لگا ہوا ہے وہاں پہ پیپلز پارڈی کا لگا ہوا ہے لیکن اللہ کی قسم اتنا خوبصورت ماحول میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا سب بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مگن تھے اللہ تعالیٰ یہ ماحول کھراچی میں قائم دائم رکھے اور یہاں پہ بھی پانیوانی رکھا ہوا تھا وہ پی ایس پی والے بھی تو ابھی تو غربت میں وہ مصطفیٰ کامال جو ان کا چیرم ہے وہ کہتا ہے مخیر حضرات مدد کرتے ہیں تو ابھی شربت نظر نہیں آیا تھا بعد میں شاید آ جائے پانی تھا برف تھا اس میں برف تھا اس کی ٹنکی میں دوسری ٹنکی جو رکھی تھی اس میں سے مود ہویا تھا پی ایس پی کی ٹنکی سے مود ہویا تھا وہ عازی فسنن بچا لے گا میرے کو ہاں پکا آڑی ہے میرا اشواق منگی بھی میرا آدمی ہے رضا بھائی بھی میرے ہیں بھائی تو خیر یہاں پہ یہاں پہ بھی بڑھے باتیں کرتے رہے ریان آشمی صاحب جمال احمد صاحب اور چیرمنوں سے مشاورت کر رہے تھے کیا کام رہ گیا بھائی بتا دو جمال بھائی تپ رہے تھے اب بھائی کچھ نہیں رہ گیا تم وزٹ کر رہے تھے ادھر ہم نے کام اتار دیا ایسا کام اتارا ہے دیکھو کیم بھی لگ گیا بینر بھی لگ گیا تو ریان آجمی بھائی ہے بڑے بھائی چچا تمہیں تو رکھا ہی سی لیے تمہارے دن رہ گئے ہیں بتیس جتنی ایفرٹ کرو گے لوگ اور سلام کریں گے کیونکہ تم نے اپنے ٹرم جو مدت تھی اس کے اندر جمال احمد نے اپنے حلقے میں جو کام کیا ہے میں جانتا ہوں جس طرح لڑا ہے جس طرح رویا ہے جس طرح بھیک مانگیے جمال احمد نے حکمرانوں کے آگے اپنے لوگوں کے آگے اس کا میں اینی شاہد ہوں گوا ہوں یہاں پر میں نے میٹروپولٹن کمیشنر ڈاکٹر سید صحیف الرحمان صاحب سے بات کی کہ صاحب کی ایم سی کا ہے قبروستان ڈی ایم سی والے دیکھ رہے ہیں کیا کہانی ہے سنائیے گا جیس صاحب کیا آپ فرما رہے ہیں ہمارے میٹروپولٹن کمیشنر بلدی اعظمہ کرائی ڈاکٹر سید صحیف الرحمان صاحب آج چودہ شابان المعظم ہے چودہ سو انتالیس اجری اور ہم تمام مسلمانوں کے لئے شبہ برات کی رات بہت متبرک ہے اس لئے میں بلدی اعظمہ کرائی نے تمام تر تیاری کی ہے اور اس میں جو ڈسٹرک میوسیبل کارپریشن ان کا پورا کارڈینیشن ہمارے ساتھ رہا ہے اس میں بیسکلی ہم نے یہ پوری کوشش کی کہ جو راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں وہ صاحب سترے ہیں ہوں دوسرے اس میں جو سٹریٹ لائٹس ہوتی ہے جیسے کہ لوگ زیادہ تر رات کو اس میں آتے ہیں تو سٹریٹ لائٹس بالکل ہو اور قبرستان کے راستے میں جاتے ہوئے ان کو پھول پتیاں اور اگربتی اور دوسری چیزیں بھی فرام کی جائیں اور قبرستان کے سامنے بھی ہم نے یہ میک شور کیا ہے کہ ان قیمتوں کو صحیح رکھا جائے سنا آپ نے یہ تھے میٹرپولٹن کامیشنر بلدی اوزمہ کھراچی ڈاکٹر سیہ 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 فرحیمان پھر میں نے کہا کہ چیرمن صاحب آب آجاؤ یار آجاؤ بڑی دلکی لگائی آجاؤ 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 جمال بھائی کچھ نہیں کہیں گے آجاؤ یہ پتہ نہیں کیوں جمال بھائی سے آج در رہے تھے بہت در رہے تھے کہاں پراہ تھا یہ سے یہ سے میں نے قائد آو کچھ نہیں کہیں گے پھر میں نے چیرمن بلدیا آج بھی سے بات کے ایڈر آپ سنوائیے گا کیا کہہ رہے ہیں تقریباً سات دن سے یہ کام شروع ہو گیا تھا سب سے پہلا مرحلہ قبرستان کے اندر جھاڑیاں اور جو گاربش تھا اور جو سالہ سال کا تھا وہ ہم نے کلیر کیا اس کے بعد پھر سیکنڈ مرحلہ تھا سیوریچ کا جو نظام درم برمو ہوا ہے کئی ڈبل از بھی کام نہیں کر رہی اس نظام کو بہتر کر کے قبرستان کے اعتراف میں اور اس کے بعد روڈ پیچ ورک اور روڈ کو موٹریبل بنانے کا سلسلہ تھا تیسرا مرحلہ اس کا الیومینیٹ کرنا تھا مختلف لائٹیں لگانی تھی لگ بگ دو لاکھ رننگ فٹ تار بشائی گئی ہے ہمارے پاس پندرہ بڑے قبرستان جس میں نو بڑے قبرستان ہیں اور آج کے دن ہم نے صبح سے جو مختلف قبرستانوں کا وزٹ کر رہے ہیں جس میں عزیز آباد کا قبرستان ہے نیو کراچی چھے نمبر کا ہے محمد شاہ قبرستان ہے پاپوش کا ہے سخی حسن ہے یہ سر فیرست ہیں جس کے انتظامات تو موثر تجھکست ہو گئے ہیں سنا آپ نے یہ تھے چیئرمن بلدیا وستیریا ناش بھی کیا فرما رہے تھے سلیا اب میں نے بات کی جمال احمد رکونسن دیساملی جنہوں نے ایفرٹس لی تھی نو ڈاؤٹ ایفرٹس لی تھی اپنی پوری مدت کے اندر اپنے حلقے کے لوگوں کا حق عطا کیا ہے ساتھ میں نے حق عطا کیا ہے سارے میرے دوست ہیں جو دائے بھائی بھی ہوں گے ادھر چلے گا ادھر چلے گا وہ بھی میرے دوست ہیں فورڈیج میرے پاس موجود ہیں تو میں نے ان سے بات کی یہ کیا فرما رہا ہے ذرا سنیے گا دیکھیں بہت شکریہ آپ نے پہلے بھی زائرین کے حوالے سے قبرستان کا وزٹ کیا وہ تقریباً نے جب سے ایڈمیسٹریٹر ہمارے میرے آئے تو ہم نے یہاں پہ بڑا اچھا محسدے کے کام کیا ہے اور صفائی صدی کے قبرستان ہے بہت بڑا جھاڑیاں ہیں درخت ہے اس میں اگر بہت زیادہ ہم سیور بھی لگا تو وہ روشنی نہیں دیا سکتے ہم چاہ رہے تھے بڑی لہٹے لگیں مگر یہاں پہ جگہ نہیں لہٹے لگنے کے بہت سے زائرین آ رہے ہیں کہ بل کم ہے تو جہازہ جتنے وسائل تھے اس کے اندر رہتے ہوئے محسدے کے ہنہاشمی نے ان کی ٹیم نے بہت اچھی کابش ہے کہ محسدے کے لوگوں کو صاف ستہ ماحول دیا ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا یہاں پہ کیمپی لگے ہیں زائرین کے لئے پانی کے ددام ہے اور جس کیمپے میں بیٹھا ہوں امکیم کے کیمپے یہاں پہ دس سے بارہ جو ہے وہاں پہ دیکھے آ رہی ہیں محسدے کے بریانی کی وہ غریب کو کھلائیں گے غریب کو مسکنوں کو کھلائیں گے ذرا ایک آت منٹ کا ان کا آخری والا حصہ بھی ایڈجیر صاحب آخری والا حصہ ایک منٹ کا ضرور سنا دینا ہے آپ وہاں پہ سوچ لوگو کہ ایمکیم کا بٹوارہ ہوا ہے آپ ایمکیم کی ناراضگی ہیں کہ تم کچھ حاصل کرو گا کچھ حاصل نہیں کرو گا ایمکیم کا آج بھی اسی طرح ہے یقین مانے صرف ایک ہو جائیں اور دیکھیں کہ آپ ایک جلسہ کیا دس جلسے ہم کر لیں گے اور عوام بہت زیادہ ہوگی آپ کے کھیٹو انڈیگ ایون کا بہت شکریہ کہ آپ نے خاص طور پر کبرستان کے پندرہ کبستان ڈسیس سینٹل کا بہت ازارہ معینہ بھی کیا اور آپ نے انسانی ہمدردی کی بنیاد میں تمام اچھے چیزوں کو دکھایا غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں کتائیاں بھی ہو سکتی ہیں پھولوں کا بھی یہ یہاں پر بندے ہو سکتی ہیں پانی کا بھی ہے برف کا بھی ہے شربت کے بھی فاق سعید صاحب کا بھی شکریہ گزار ہوں خاتھوں کا فاش ایبتہ کے حوالے سے انہوں نے بے تہاشا کام کی جتنے وسائل تھے اس کے اندر ہمارے چیئرمین کونسلر دی این سی کے تمام ایک ایک افسران کا شکریہ کہتا ہوں اور تمام اس سیوپر کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جن کی کاوشی کوئی سے ہم صاف سکتر ماؤل میں کھڑیں یہ دکھائی میں نے آپ کو فلم بلدیا وستی کی اور چیئرمین تھے ریحان آشبی صاحب میسپل کمیشنر فاق سعید صاحب میٹرو پوریڈنٹ کمیشنر ڈاکٹر سید صحیف الرحمان اور اس فلم میں تھے آپ کے جمال احمد صاحب مہمان اداکار اور مہمان اداکار ہم ایک جھلک دکھائیئے خواجہ ازار الدین ریڈر آف اپوزیشن سندیز عملی وصیم اکتر صاحب کو انہیں روکنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ گاڑی میں گیٹھے تھے میں نے آواز بھی دی لیکن وہ چلے گئے کوئی بات نہیں لیکن غائبانہ طور پر مہمان اداکاروں میں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں تو یہ فلم دکھائی تھی کہ اس رات کے موقع پر جب جہاں میر کراچی سڑک بنا رہے تھے انیف سورتی صاحب کے علاقے میں اور وہاں موجود تھے وہاں لیڈر آف اپوزیشن شدید گرمی میں موجود تھا انیف سورتی میر کراچی اور اس کے ساتھ ساتھ ریان آشمی صاحب وہاں پہ بھی پہنچ گئے تھے لیکن ریان آشمی بلدیہ وستی کے پندرہ قبرستانوں میں سولتوں کی فرامی کو جس طرح یقینی منا رہا تھا یقیناً یہ احسن اقتام ہے آدھا برز مزید خبری بھی بلٹن کا حصہ بنائیں گے یہاں وقت دو ایک بریک کا مزید خبریں بھی شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ چیئرمن بلدیہ ملیر جان محمد بلوج نے یو سی ایک میں شیئر پاکہ قبرستان میں شب اپارات کی انتظامات کا چائزہ لیا اور ضروری احکامات بھی جاری کی ڈسٹرک ملیر میں شب اپارات کے حوالے سے قبرستانوں میں صفائی اور دیگر کاموں کا جائزہ لینے کے لیے چیئرمن ڈی ایم سی ملیر جان محمد بلوج نے ملیر یو سی ون شیر پاکہ قبرستان کا دورہ کیا دورے میں ایم سی امران اسلم اور دیگر عدیدار شامل تھے دورے کے دوران جان محمد بلوج نے قبرستان میں موقع پر ضروری احکامات جاری کیے شب اپارات کے حوالے سے ظاہرین کو سہولیات دینے کے لیے ٹھنڈے پانی کی سبیل اور پولوں پر آزی اور مستقل لائٹیں لگائی گئی ہیں دورے کے دوران چیئرمن کو عوام کو مہیا کی جانے والی دیگر سہولیات کی تفصیلات بھی بتائی گئیں شب اپارات کے مذہبی موقع پر ڈسٹرک ملیر میں کیے جانے والے انتظامات عوامی خدمت کے جذبے کی ایک مثال ہے آصف نفیس کی ٹوینٹی ون نیوز کراچی اور ناظرین یہاں پہ آپ کو آگا کرتے چلیں کہ سنگتراشی کا کام آج کے جدید دور میں محدود ہو کر رہ گیا کچھ سالوں پہلے تک قبرستانوں کے باہر سنگتراشی کے کام کرنے والوں کا رش ہوا کرتا تھا جو کہ اب تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں آصف نفیس کی ریپورٹ میں بغیر مشقت کوئی نامی نہ ہوا سو بار اقیق کٹا پھر نگی ہوا سنگتراشی ایک مشقت طلب اور محارت پر مبدی کام ہے مگر حکومتی سرپرستی نہ ہونے اور عوامی رجحان میں کمی نے اس فرن کو بہتر روزگار اپنانے والوں کو معاشی تنگستی کا شکار بنا رکھا ہے سادہ سادہ ہی کام ہوتا ہے پہلے ہوتا تھا کہ ایتر کرسی وغیرہ بسم اللہ کلمہ چاروں کل چریف بغیرہ لکھتے تھے پھول پتیاں بنتی دی بہت نقش نکاری ہوتی دی اب آج سادہ سے یہ کام ختم ہوتے جا رہا ہے اپنے پیالوں کی قبول پر خوبصورت کچھ بے ان سے پیال آقیرت کے اظہار کا ایک طریقہ سمجھے جاتا تھا لیکن جدید ترقی کے دور نے ان چیزوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے کراچی کے قبولستانوں کے باہر آپ ڈھونڈنے سے ہی کوئی سنگتراش ملتا ہے بھائی اس کو سنگتراشی بیسے بولا جاتا ہے سنگتراشی کے اس سے پہ کیونکہ اس پہ پہلے پتھر کے اندر کھدائی کی جاتی ہے ہاتھ سے ہی ہوتی ہے وہ کھدائی تو اس کو سنگتراشی بولتا ہے سنگ مرمر کی سنت سے منصر ایک سنگتراشی کے کام میں آتی ہوئی کمی نے ان ہنرونڈوں کو معاشی تنگدستی کا شکار بنا دیا ہے کیمیمین فرقان حسین کے ساتھ آسف نفیس کے 21 نیوز کراچی آگے بڑھتے ہوں اور آپ کو بتائیں کہ وارٹرینڈ سیوریج بورٹ کی سی بی اے متحدہ ورکز یونین نے ملازمین کو یکم مئی کے لیے دو تحفے دے دیئے ملازمین کو لیو انکیشمنٹ قمت میں پوری تنخواہ ملے گی آدھا بردے کراچی وارٹرینڈ سیوریج بورٹ سی بی اے متحدہ ورکز پرنٹ ہے یہ کیا ہے بھی سب دکھاتا آ رہا ہوں آپ کو ساری یونین ہائے ہائے بائے بائے کر رہی ہے ریفریڈم نہیں ہو پا رہا لیکن یہ کہ سی بی اے جب تک اپنا رول ادا کر رہی ہے نئی کر رہی ہے وہ جاننے کے لیے میں کوشش کرتا رہتا ہوں پھر دکھاتا رہتا ہوں کہ دوسری یونین کیا چورن بیچ رہی ہے سی بی اے کیا کر رہی ہے آج میں تھا کورنگی میں پہلے ملیر میں تھا وہاں فون آیا میں نے گھمانے کی کوشش کی متحدہ ورکر فرنڈ والوں کو کہ آج کے دن کسی تار کڑ جائیں یہ لوگ لیکن کٹے نہیں پھر فون مارا ہی لوگ نے پھر میں شاہ پیسل میں تھا پھر فون مارا پھر کٹانی گوش کی نہیں کٹے پھر میں چکرہ گوٹ کورنگی میں تھا وہاں کہہ لے جی ہم مغرب تک بیٹھے ہیں میں نے کہا یہ نہیں چھوڑیں گے میرے کو آج جانا پڑے گا پھر بھاگتا ہوا کراچی وارٹن سی بریج بوٹ ایڈ آفیس آیا سی بیو کے دفتر میں میں کھڑا ہوا ہوں اور یہاں میرے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں دکھانا بھائی طرح اس نے دشمنی ہے کہ دوس ہو جاؤ سب نظر آ جائیں گے تو یہ سارے سی بیو والے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کوئی اطلاع ہے کوئی خوشخبری ہے کراچی وارٹن سیبریج بوٹ کے افسرانوں ملازمین کیا ہیں سب کے لیے کوئی خوشخبری ہے یہ مجھے کچھ بتا رہے تھے لیکن یہ انگلیش میں بول لے تھے میری اوپر سے گزر رہی تھی تو میں نے کہا یار آپ لوگ اپنی زوانی سنا دے نا میرے صاحب شعفی صاحب کھڑے ہیں نعیم صاحب کھڑے ہوئے ہیں ہمارے یار سعودین صاحب ان کا نام بھول جاتا ہو یار شناختی گاٹ دے دینا تاکہ یاد رکھے تو امین حفیس بھائی فائننس سیکٹی وہ فائننس سیکٹی دوسرا یاد آتا ہے جو لیبر وہ جو ویل فیر ڈیپارٹمنٹ میں جاتا ہیں تو نہیں بھائی کیا خوش خبری دے رہو یار آپ لو اتنا میرے پیچھے لگے ہوئے تھے اگر اچھی خبر نہیں ہوئی تو آج لیپیٹ دوں گا بلکل لیپیٹ دیں عوضہ باللہ میں نے شہطانی وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کو توسوس سے میں آپ کا بہت شکریہ ادھر کرتا ہوں کیونکہ میں ہم جو آپ کو اتنی تکلیف دیتے ہیں ہم آپ کو اپنی آواز سمجھتے ہیں کیر ٹونٹی ون ہماری آواز ہے اور ہم سچائی پہ جب بھی کوئی حقیقت پہ ممنی ہم جب کوئی کام کرتے ہیں اور ریالیزم کے حوالے در اور پریٹیگزم کے حوالے در کام کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ذریعے تمام مفضوروں تک اس بات کو پہنچے تو لیادہ سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کا شکر ادھا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر ادھا کروں کام ہے کہ جو متعدد وڑکر فرینڈ نے لوگوں سے جو جدو جہت اور کوشش کرنے کے لئے کہا تھا کہ ہم بلیو کائشمنٹ جو ہے پوری تنکھا کی شکل میں دلوائیں گے تو آج اس کے الحمدلہ میں تمام وارٹر بورڈ کے ایک ایک مفضور کو تمام مفضوروں کے ساثر میں ایک ایک یونین کو بھی جتی بھی ٹیڑ یونین کی ٹیڑ یونین ہے ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں آگے پڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ایک سو بانوے قبرستان ہے جن میں سے کی ایم سی کے پاس صرف اٹھالیس قبرستان ریجسٹرڈ ہیں کی ایم سی کے جانب سے قبرستان میں مختلف کاموں کے حوالے سے آئندہ ہفتے سنگی بنیاد رکھا جا سکتا ہے آپ کو آج میں بتاؤں کیونکہ شبے برات کی شبے برات کی رات ہے بلدیاتی ادارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور انجیوز ایکٹیو ہو جاتی ہیں سیاسی جماعتیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور وہ کام دکھانا شروع کرتی ہیں کام کیا ہوتا ہے لوگوں کو سہولتوں کی فرامی اور یہ ایک اچھا اقدام ہے لیکن میرا موضوع جو ہے آج وہ ہے کہ شہر میں قبرستانوں کے بارے میں آپ کو بتانا ہے اور جو ادارے کام کر رہے ہیں تھوڑا سا ان کو ہی بتا دوں گا کراچی کے اندر ایک سو بانوے قبرستان ہے کراچی میں ایک سو بانوے قبرستان ہے اور اڑتالیس قبرستان ریجسٹرڈ ہیں جی ہاں ایک سو بانوے میں اڑتالیس قبرستان بلدیہ ازمہ کراچی میں ریجسٹرڈ ہیں اور اس ستر اسری قبرستان جو ہیں وہ ہماری مختلف کمیونٹی جو برادری سسٹم ہوتا ہے ان کے قبرستانیں کراچی کے اندر اور وہ ان کو خود بھی منٹین کر رہے ہوتے ہیں لیکن بلدیہ ازمہ کراچی کے ساتھ گزشتہ دس سالوں سے جو میں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں دوہزار دس سے کہ بلدیہ ازمہ کراچی اپنے قبرستانوں کو اون نہیں کرتی اس کی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی پیسہ اس میں قبرستانوں میں کیوں لگائیں ٹھیک ہے کھاؤ پیو موچ کرو لیکن بات یہ ہے کہ قبرستانوں میں بلدیہ ازمہ کراچی نہیں دیکھتی اس کو خود نہیں پتا ہوگا کہ اس کے صرف 48 قبرستان ریجسٹرڈ ہیں اب میئر کراچی آئے وہاں جو افسران ہیں وہ جو ایڈمیسٹرٹروں توہی تھے دوہزار بارہ سے سن رہا ہوں وہ ٹوپی پیناتے ہیں ہم مارڈل قبرستان بنائیں گے اچھا جی بناو تین ایڈمیسٹروں کو ان افسران نے ٹوپی پینای اور انہوں نے مائک پہ کہا پریس لی سے جاری ہوئی ہیں ورنہ جا کے کیمزی سے نکال لو کہ صاحب مارڈل قبرستان بنائیں گے افسوس کی بات یہ ہے کہ مارڈل قبرستان بنی نہیں رہا میر کراچی آیا ہے انہوں نے کراچی والوں کو ٹوپی پنائی کہ مارڈل قبرستان بنائیں گے میں بہت حسا تھا میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یار تم چھے آٹھ مہینے سے اعلان کر رہے ہو کام کک نہیں ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں بلدی عظمہ کراچی نے دو مقامات کو چوائز کیا چونہ ہے جگہ دیکھی ہے ایک نادرن بائی پاس کے پاس جو سولہ اے ہے یا سولہ اے لے سرجانی اس کے بلکل لینڈ پہ نادرن بائی پاس کے پاس جگہ دیکھی ہے وہاں ابھی تو گھڑے وڑے جو ہیں اس کو لیولنگ کا کام شروع ہوا ہے اور شاید اگلے ہفتے میں مہر کراچی اس کا گراؤنڈ سرمنی یعنی سنگے بنیاد رکھ دیں رکھنا چاہیے اب میں نے شور کر دیا تو رکھ دو گے دوسرا گلچن حدید لینڈ روڈ کے پاس جو پل ہے اس کے پاس ایک جگہ دیکھی ہے لیکن میرا بھائی آپ مہر کراچی وصیم اختر صاحب آپ نے جو جگہ دیکھی ہے سرجانی ٹاؤن سولہ اے ل والی جو سرجان نادرن بائی پاس کے پاس ہے میت ایسا نو گرمی زیادہ ہوتی ہے کراچی میں آج بھی بہت ہے میری ایسی تحسی ہوئی ہوئی ہے ایک مہینے سے میری طبیت قراب ہے کبھی گلہ بند کبھی کمر میں درد کبھی ٹانگ اڑ جاتی ہے کچھ ہوتا ہے لیکن میں جنگ لڑا ہوں تاکہ آواز بننا ہو لیکن آج آواز بند ہوتی جا رہی ہے لیکن اللہ رحم کرے آواز بچاتا ہوں باقی پوزہ جسم ٹوٹا رہے پرواہ نہیں بھرحال تو وہ جو سرجانی سرجانی کے آگے جو جگہ دیکھی ہے وہ آپ نے دس اکڑ کی چوائس کی ہے دس اکڑ کچھ بھی نہیں ہوتا دس اکڑ سالے تین کروڑ کی آبادی میں کچھ نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میوہ شاہ قبرستان تقریباً ایک ہزار اکڑ پر ہے اور وہاں تقریباً جگہ فل ہو چکی ہے اور تارک روٹ گراؤنڈ پلس ون ٹو تھری چلنا ہے یاسینہ باد کا یہ حال ہے تو دیگر قبرستانوں میں یہی حال ہے گراؤنڈ پلس ون ٹو تھری چلنا ہے لیکن یہ کہ قبریں کم ہیں لوگ مرتے جا رہے ہیں مار کون رہا ہے اس بیس میں نہیں جاؤں گا اب مجھے بتاؤ دس اکڑ کی جگہ آپ دیکھ رہا ہو تو دس اکڑ کا میرا محمد شاہ قبرستان ہے نیوکراشی نارتکراشی والا وہ بھی اپنی تکمیل پہ جا رہا ہے آخری ملائل میں وہ فلم بھی بند ہونے والی ہے فلم میں تو بہت سارے قبرستان کی بند ہیں لیکن گاڑے جا رہے ہو مال دو گاڑو مال دو گاڑو مال دو گاڑو اچھا لوگوں کوئی بڑا شوق ہے نا ایک کے اندر ایک دو تین گزر دو پروانی اب بھائی جگہ نہیں ہے تو دوسرا دیکھ لو ترہ دور چلے جاؤ ضروری ہے کہ گراؤنڈ پلس ون ٹو میں ڈال دو ہے وہ ایک صاحب سے پوچھا کیوں ڈال دو کے لئے بے بیگم تھی ڈال دیا ہو اب بھوکتے ہیں کہ دوسرے والے بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہے اللہ رحم کرے خیال کرو بھیکموں کا تو دس اکڑ دس اکڑ سے کیا ہوگا مارڈل قبرستان میں جس طرح لوگ مر رہے ہیں مہنگائی آسمان پہ جیئے شاہ وہ تو جلوس نکل جائے گا دس اکڑ ایک ڈھڑ سال میں فارغ ہو جائے گا لوگ مر مر کہا چاہ لاشی میت یہاں سے وہاں جائے گی مارڈل قبرستان میں دفنا ہوں گا لانڈی والا گر کھڑا ہو گیا وہ میتی آدھی ہو جائے گی وہاں جا کے سڑ جائے گی ناظرن بائی پاس مارڈل قبرستان میں اب وہ مارڈل قبرستان بنے گا بھائیہ وہ لگ رہا ہے وی آئی پی لوگوں کے لئے میرے کو بھی ادھر ہی کھڑ گاڑ دو گے کسی زمین میں لیکن یہ ہے کہ جگہ مجھے بھی مارڈل قبرستان میں نہیں ملے وہاں پرچی چلے گی کیونکہ مال تو ہر جگہ چل رہا ہے اب مجھے بتاؤ کہ یار وہ دس اکڑ کی جو جگہ ہے سرجانی ٹاؤن میں وہاں مارڈل قبرستان میں کیا ہوگا بھائی سو اکڑ سو اکڑ چاہیے اس کے لئے کہ آپ کو اللہ بھلا کرے نہیں ہاں سو اکڑ کی جگہ تو تقریباً اس کی ہے محمد شاہ کی میں دس اکڑ بھولا تھا سو اکڑ کا ہے محمد شاہ آئیے گا آپ پلیس ترکیش پلائیے گا میری ویس ہے نہیں رکیے گا کون سی قبر ہے آپ کی یہ والی آپ ہی دس اکڑ کی جگہ ہے محمد شاہ قبرستان کی سو اکڑ وہ بھرنے جا رہی ہے میں دس اکڑ بھول گیا تھا سو اکڑ وہ بھرنے جا رہی ہے مارڈل قبرستان دس اکڑ کا بنا رہا ہے وہ تو ایک خوراک بھی نہیں ہے بھائی وہ تو سرجانی والوں کے لئے کافی ہے لنگ روڈ والا جو بنے گا دس اکڑ کا گھر بنا رہا ہے تو وہ ان کے لئے ہی کافی ہے یہ باقی کہا جائیں گے سولہ ٹاؤن کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے ایک سو بانوے قبرستان اس میں اٹھالیس آپ کے پاس ریجسٹرڈ ہے اسی کمیونٹی کے مال تو سم میں سے آ رہا ہے اس شہر کی بدقسمتی ہے پیدا کیوں ہوئے برسارٹیفیکٹ بناو مال دو پیدا کیوں ہوئے برسارٹیفیکٹ دو مال دو اچھا جی پانچ سو روڈے دے دیئے یو سی جیئرمن کے مزے پانچ سو روڈے آ گیا گورنمنٹ تو دیتی نہیں چل پانچ سو ہی کا آیا تین سو لے رہا ہوگا کوئی بھائی چلو پانچ سو اور مرے کیوں مرنا بھی جرم ہے مرے ہی کیوں اس کے بھی پیسے تو مرنے کے الگ پیسے تین سے لے کے ہزار روپے ریٹ گزر جا ہے تو سیکٹری بولتا ہے مجھے تو مرنا ہی نہیں ہے مال پکڑو مال 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 اور وہ جی اس کے بھی پیسے مرنے کے بھی پیسے اس شہر کے اندر لیکن اس سے بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ ہو کون پاکستانی پندرہ سو روپے لاؤ پاکستانی ہو تو وہ کارڈ بنے گا شناختی کارڈ نادرہ کا پندرہ سو روپے کا تو پاکستانی ہو ورنہ پاکستانی نہیں ہو جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے وہ پاکستانی نہیں ہے بھائی یہ یاد رکھنا زین میں پولیس رینجز پکڑے گی تو اٹھو گے پندرہ سو روپے خرچ کرو پاکستانی شناختی کارڈ لے لو اپنا محبے بطن بن جاؤ پاکستانی بن جاؤ اس کے بھی پیسے روٹی کھا رہے ہیں تنکہ پوری نہیں ہو رہی فائرمن رو رہا ہے اس میں بھی کھا چاہیے فائرری سالانز دو تو سو روپے یا ہزار روپے اس میں بھی مار لیتے ہو مزدوروں کا دین ہے فائرمن چیغرہ روٹی پیٹ میں نہ فائرمن مزدوروں کے ہیں نہ فائرمنوں کے محنت کشوں کے کانٹریک والوں کو گھر بیج رہو فاقہ کر بھارو اور ساتھ میں جو ہے جیشہ کر رہا ہے میری تو سمجھ سے باہر ہے اس ہے کہ بیندل اقوامی شہر کراچی کے اندر قیدہ ہونے پہ جرمانہ قیدہ گیری پاکستانی قبول بننے کے لیے پندرہ سو روپے مرنے کے لیے بھی پیسے اور زندگی بھر روتے رہو پیسہ 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 تو قبرستان کدھر ہے بھائی آج یہ لوگ صفائی کر رہے ہیں سترائی کر رہے ہیں جھاڑیاں کاٹ رہے ہیں ایک مقدس ادارہ ہے جس کو چھیڑو گے تو وہ ڈھوا دیں گے ایک فون کر کے رینجر سے بھائی تدارہ ہے جس کو لائسنس ملے گیا ہے کہ آپ کو کوئی تنگ کرے تو ڈھوا دینا ویس ان سالیڈ ویس مریجمنٹ بورٹ وہ اس جگہ سے گتی پکڑ لیتا کہ ہماری پرائی کیوں کر رہا ہو شور کیوں کر رہا ہو ایمڈی صاحب آپ نے آپ کے کوئی فوکل پرسن نے جن ڈسٹک میں آپ نے پکڑا ہوا ہے اس میں کسی میں ایک وزرٹ کیا آپ نے اللہ کے حواستے کسی ایک میں وزرٹ کیا کہ جھاڑیاں صفائی سترائی ہم کر آ رہے ہیں جان محمد بلوش کا دکھایا تھا بلدیا ملیر کا وہ خود جا کے معاینہ کر رہا تھا جب صفائی سترائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی میں بھاگا تو ان کا جھاڑی کڑ رہی نہیں کڑ رہی ہے سالیڈ ویس مریجمنٹ بورٹ کہا تھا مجھے بتا دو سن سالیڈ ویس مریجمنٹ بورٹ کے ایم ڈی نے کونسا دورہ کیا ہے یار ان کے فوکل پرسنوں نے یا جن کو بچانے کے لیے آپ نے لائسنس ٹوکل لے لیا ہے مروانے کے لیے سب کو کہ جو شور کرے اس کو اٹھوا دو تو بھائی یہ مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا کیا بہ تو کر لو لو خربوں کا جو حساب میں وہ تو لوں گا نا اس لئے کہ میرا کام ہے بھائی یا تو یہ بھی آرڈر پاس کروا دو کہ سن سالیڈ ویس مریجمنٹ بورٹ کی طرف آگے بند کر لو کوئی نہیں دیکھے جیسے وہ لانچ چل لہی تھی ویسے ہی لانچ میں جانے تو جو جا رہا ہے آگ بند کر لو ایسا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اٹھوا دو مجھے نیپ کو راستہ نہیں رکے گا نیپ کل یہ فونتا رو گے نیپ کاف سر آیا کس کو اٹھاؤ ہمیں تنگ کر رہا ہے چائنیز کو ٹڑھا رہا ہے تو چائنیز تو وہ بھی تھے یا جو ساؤت کے اندر ایٹی ایم مشینوں سے مان لے گئے ہمارا پولیس نے بڑی کامیابی سے آپریشن کیا ایف آئی اے نے ان کو پکڑا یہ جھرامہ بازی نہیں کرو چائنیز کو کوئی آت نہیں لگا رہا ہے چائنیز قابلے طرح میں پاکسیز دوستی زندہ بات ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کے بیچے تم چورن کیا بیچ رہو پریس کانفرنس کرو بتاؤ ہمیں کیا کر رہو صحافیوں کو کراچی والوں کو سن سالیڈرس منیلمنٹ ہے کیا ڈبا چورن کیا ہے کون سے قبرستان میں وزٹ کیا تم نے کوئی نہیں کیا جتنے وزٹ تمہارے ترجمان نے نہیں دیئے میڈیا کو دیئے اس تو پکڑ پکڑ کے میں نے دکھائیں خود تمہارے ساتھالا باروزی صاحب آ رہیں گی بلدیا کے وزٹ میں نے چلائیں تمہارے فرشتوں کو نہیں پتا تھا یہ چلے گا تمہارا نہ کیمرمنٹ تھا نہ ترجمان تھا کوئی نہیں تھا ہم پکڑ پکڑ کے چلا رہا ہے سالیڈ ویس کام کر رہا ہے تیگر بھیج دیتے ہو وہ بھی آٹھ مہینے بعد تین مہینے بعد جاکتے ہو جب کوئی چھیڑتا ہے تو پھر بولتے ہو ہمیں تنگ نہیں کرو جو ہو رہا ہے ہونے دو تو بھئی اب اللہ تعالیٰ تو ہے یار لیکن میں تو کام کرتا رہوں گا نیب آئے گی نیب کو اڈھوا دینا آئے گی آئے گی نیب آئے گی وہاں جو ہیلی کوپٹر بیٹھے ہوئے جو وہاں پہ جو پیسے کھا کے آئے نا ڈسٹکوں سے ٹاؤنوں سے وہ وہاں بیٹھے ہو چھپے ہیں ان کا بھی اعتصاب ہوا بہرحال اب میرا موضوع یہ ہے میرا موضوع یہ ہے کہ آپ نے کون سے قبرستان کا وزٹ کیا جو چار ڈسٹک آپ پکڑے ہو کوئی نہیں کیا شام ہو گئی آپ کی کوئی اطلاع نہیں ہے کوئی اطلاع نہیں ہے کہ آپ نے کیا نو دس سے پانچ یا پتہ نہیں آٹھ سے پانچ ہے یا بارہ سے پانچ ہے آپ کا ٹائم ٹھنڈی ماشین میں آؤ ٹھنڈی ماشین میں بیٹھو ٹھنڈی ماشین میں نکل جاؤ یہ بے خوب ہے چیئرمن کانسلر یہ کام کر رہے ہیں جان محمد بلوچ عجیب منٹل آدمی ہے جب سالیڈ ویس کو دے دیا تو کیوں جا رہا ہے سالیڈ سپائی ہوئی نہیں ہوئی ارے گند آئے گی تو سالیڈ ویس پہ آئے گی تمہارے پر دھوڑی آئے گی میپ پھوڑے جو آواز ہے چیئرمن جو چیئر رہے تھے سالیڈ ویس کے خلاف اگلی قسمیں دکھاؤں گا ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہوں دلائل کے ساتھ ہوا میں نہیں بیکتا وہ تو آج گلے نے ایسی تحسی کر دی ایک مہینے سے میری آلت قراب ہے گلہ بچا رہا ہوں لیکن آج یہ لگ رہا تم لوگ یہ بھی چھن لوگے تاکہ چار پانچ دن سکون سے رہو تم لوگ یہ فلم دکھائیے میں نے کہ ایک سو بانوے قبرستان کراچی کے اندر تالیس بلدی عظمہ کراچی میں ریجسٹر ہیں اسی کے قریب کمیونٹیز کی اس پاس ہے برادریوں کے پاس ہے مال سب سے آ رہا ہے بلدی عظمہ کراچی کوئی نہیں کام کراتی ڈی ایم سیز والے ہر جگہ کام کروا رہے ہیں ایم پی اے بھی گڑا ہے چیئرمن بھی گڑا ہو ہے کانسلر بھی یوزی چیئرمن وہ کڑے وہ کام کرا رہے ہیں ڈی ایم سیز والے کی ایم سی والوں تم بتا دو تم نے کتنا کام کرایا کوئی کام نہیں کرایا تم نے قبروستانوں میں تم کرای ہی نہیں ہوں تمہارے وہ قبروستانوں میں سپائی کرنے والا عملہ کی دیا رہے ہیں ہم نے تو آج تک نہیں دے گا میکمہ باغات کس کا کام کرتا ہے ڈی ایم سی کا سینیڈیشن ڈی ایم سی کا مال کون لیتا ہے تم مال لینے میں سب سے آگئے ہو مال پکڑو مال پکڑو مال پکڑو قبروستان سے بھی مال کھا گیا یار قبرستان سے بھی مال کھا گئے تم لوگ آج کی رات ہے بخش والوں اپنے آپ کو بخش والوں بند کرو بند کرو وہ دائے بھائے والے نہیں مانیں گے ان کا دل کالا ہو چکا ہے وہ اس کے اوپر بھی فائل بنا لیں گے تم حساب اڑھا کے دیکھنا کل پرسو تمہارا پر فائل لائیں گے قبرستان میں ہم نے یہ جہلہ لگائی تھی قبرستان میں یہ کیا تھا اتنا ڈیزل خرچ ہو گیا اتنا یہ ہو گیا یہ ایسی فلمیں یہ قبرستان سے بھی کم آ لیں گے رہنا ملا کا بلدی اعظمہ کراچی میٹرو پروٹن کارپوریشن آدھا برد ہے اور اس کے ساتھ ہی نیوز ملیٹن سے فیل وقت اتنا ہی کسی بھی خبر کی تفصیل جانے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ کے ٹونڈی ون نیوز ٹوٹ پی کے موسیقا موسیقا موسیقا